آپ نے مجھا بھی پھر اگریسیو کہا تھی جو منافق ہوتا ہے وہ شہید نہیں ہو سکتا اسلام علیکم میں ہوں آپ کی حوض جبین فاطمہ میڈل کلاس آپ کے پلیٹ فارم سے آج میں آپ کو ملوانے لائی ہوں آدل جٹ جہلم والا سے جو کہ ایک پنجابی شائر بھی ہے اچھا جہلم والا بڑا یونیک سا نام ہے آپ کا ایسا یہ میڈم آدل میں اکثر آپ کی ویڈیو دیکھتی رہتی ہوں جو کہ کافی ہمارے جو ہوتی ہمارے شہر کے بارے میں یہ زیادہ تر اس میں اشاری جہلم کے بارے میں ہوتی ہیں لیکن کافی اگریسیو بھی ہوتی ہے ایسا ہی ہے میڈم تو اس کی کیا وجہ ہے لوگ ہمارے شہر کو منافقین بولتے ہیں ایسا ہی ہے تو اس کے جواب میں آپ کافی جو ہے سخت الفاظ بھی بول جاتے ہیں ایسا ہی ہے میڈم تو اس کی کیا وجہ ہے میڈم وجہ تو آسان سی ہے میں نے آپ کوئی جنہا اتا اللہ شبخاری صاحب ہے مذہب سکالر ہیں انہی کے الفاظ کوڑ کروں گا کہ ان کے میں نے ویڈیو ان کے موں سے سنے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ منافقین پر نعمتیں نازل نہیں ہوتی ٹھیک ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہتہ دریائے میٹھا پانی جس کا نام ہی میٹھا پانی جہلم جہلم کے معنی یہ میٹھا پانی ٹھیک ہے تو دریائے ہمارے پاس ہماری ساری زمین ذرخیز ہے ہمارے پاس کوئی سب بنجر نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میڈم نمک جو کہ پوری دنیا میں سپلائی کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ منافقین پر نعمت نازل نہیں کرتا اگر ہم منافقین ہو تو مارے پاس یہ نعمتیں نہ ہو یہ ایک غیر ضروری بات ہے جس کے پیچھے ان کے پاس کوئی اتھینٹک دلیل نہیں ہے جو ہمیں منافق ثابت کر دے اور یہاں پہ میں یہاں تک میں اپنی بات کروں کہ مجھے میں کیوں اس بات سے اتراز کرتا ہوں کوئی میں اس بولے تو ہماری جو پخستان کی سیکیورٹی فورسیز ہیں اس میں ایک بڑا عصہ بہت بڑی تعداد جلم سے بلانگ کرتی ہے ٹھیک ہے یہ دعوے سے میں بات کہہ رہوں کہ جو ہماری سیکیورٹی فورسیز ہیں وہاں پہ پورے پنجاب ایک طرف اور جلم جلم ڈسٹرک ہے وہاں کی ایک بڑی تعداد ہماری ملک کی حدمت میں وہ لگی ہوئی ہے اور وطن سے محبت ٹھیک ہے ایمان کی نشانی ہے ٹھیک ہے تو منافقین کو یہ ایمان والی نشانیاں جو ہے نہ نہیں ملتی ٹھیک ہے منافقین پہ اللہ تعالیٰ نہ نعمت نازل کرتا ہے نہ اسے ملک کی حدمت کا جذبہ دے سکتا ہے پلاس شہداء انیس سو سنتالیس سے لے کہ ابھی تک اگر ابتدار نکال لیں گے تو ہمارا ڈسٹرک ساب سے اوپر آئے گا اور ہماری جو زمین ہے اس کو ولیوں اور شہیدوں کی سرزمین کہا جاتا ہے یعنی کہ یہاں پہ علیاء اکرام گزرے ہیں بڑے بڑے نام سلمان پارس پیر شعب شعب الدین گوری کا مزار بھی یہاں پہ جل ہمیں ہیں ٹھیک ہے جن کے نام پہ ہمارا گوری مزائل ہیں ٹھیک ہے شعب الدین گوری یہ ہمارے لیڈی سے اوپر اتر ہیں تو ادھر ان کا بہت پیارا مزار بنا گا ہے شہد شاہد سوری جیسا بادشاہ یہاں پہ ہو کے گزر ہے اگر ہم لوگ منافقین ہوتے تو اسے کب کی شکست ہو جاتی ہم جان دینے والے لوگ ہیں میڈم جلن والے منافقین نہیں ہیں اور جو منافق ہوتا ہے وہ شہید نہیں ہو سکتا شہدت کا رتبہ تو وہ اس کے پاس سے نہیں گزر سکتا یہ بے بنیاد بکواسات ہیں جن کے لئے میڈم ہمیں سخت الفاظ یوز کرنے پڑتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ چند لوگ ہیں جاہل جن کو یہ سمجھ نہیں آتی اور اس طرح کہ وہ الفاظ کہتے ہیں میڈم اس کے پیچھے اور تو کوئی وجہ نہیں آپ نے مجھے ابھی پھر اگریسیو کہتی ہے ہمارے شہر کے بارے میں بولا جاتے ایک گھر کے چار چار افسر ٹھیک ہے یہ مشہورہ ہمارے بارے آگے پیچھے بھی ازلا یہ ریکورڈ کرتے ہیں بات کہ جن میں ایک گھر کے چار چار افسر ہوتے ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں یہاں پر ٹھیک ہے دوسرے نمبر میڈم ہمارے پاس نمتے دیکھ لیں کون کون چی ہیں پانی ہے زرحیز زمین ہے تو اسی سے انہیں اندازہ ہون جن 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 یہ لوگ اس طرح کے نہیں ہیں ٹھیک اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو آگے بات بتائیے کہ مجموعہ ہمارا اس سیکیورٹی فورسز میں تو یہ انہیں نہیں کہنا چاہیے میں تو یہاں تک سمجھتا ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ ماشاءاللہ آپ نے جیلم شہر کو پرموٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ بلکل ہے سیئے چلیں کچھ پنجابی میں سنا دیں آپ میڈم پنجابی میں شہر کے لئے سنا دیتے ہیں میرا بہت پسندیدہ شہر ہے کہ ایسی جیلمی اللہ یاری ایسی ہر جا توڑنے با جاسا سانو کسے بدماش دہ در کائی نہیں ایسی ہر ایک دے خوش اڑا جاسا تجیتہ لوڑ پہنی ہے ساڑی ملکنو ایسی لا سر دی بازی آ جاسا ہر لب تے جیلم جیلم ایسی انج دنیا تے چھا جاسا ایسی انج دنیا تے چھا جاسا واہ 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 سوڑی 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 ملکنو